بھارت کے فارمرز پر ٹیسٹ جو اب کسی اور ہی رکھ جا چکے ہیں ویسے تو شروع میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ ان کو کنٹرول باہر کی طاقتیں کر رہی ہیں اور اب لیفٹ کے نام پہ ایک نیا ڈراما چل رہا ہے یہ ساری باتیں آج ہم کریں گے جناب تارک فتح صاحب سے سر ویلکم اب یہ جو فارمرز پر ٹیسٹ ہیں یہ تو اب ان لڑکیوں کے ہاتھ میں چلے گئے جو اپنی پی آر جو فرمے ہیں ان کی پتہ نہیں ان کو کتنے لاکھ ڈالر ملتے ہیں بلکہ شاید ملینز ڈالر ملتے ہیں اور یہ کھیل ہی کچھ اور ہو گیا یہ بھی خود کو لیفٹ کی کہتی ہیں اپنے آپ کو ترجمان جن کو شاید لیفٹ کے سپیلنگ بھی نہ آتے ہوں یہ کسا لیفٹ جا رہا ہے یہ لیفٹ دیکھ کے ہسی آتی ہے یہ بچی جو گریٹا آپ کے سامنے ہے یہ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو لیفٹ کے ساتھ مزاگ بنا ہے پچھلے خالق کوئی تیس سال کے اندر وہ ابھی تک اثر کر رہا ہے نورمل زندگی کے اندر مطلب لیفٹ کا کام تھا کہ وہ یہ فائٹ کرے ان لوگوں کے لیے جن کا تعلق جن کے لیے کوئی نہیں لڑتا ہے یعنی آن ایمپلائیڈ ہے یا مزدور ہے یا کسان ہے پورا اس کا مزدور کسان پارٹی تھی پوری ایک اس بیسس پہ پاکستان میں اگر آپ کو یاد ہو جی یہ نائنٹین سیوینٹی نائن سے اپنے راستے سے اکھڑ گئے ہیں وہ اس لیے کہ جب سے آیت اللہ خمینی آہ نے شاہ کو پلٹا تو ان کے ذہن میں یہ آیا خاص طور پر انڈیا کے لیفٹ نے ایک ڈیریکشنل چینج لیا کہ انٹی امریکنیزم is ڈیو لیفٹ وہ خسام راجیت کے خلاف تو سب ہی ہوتے تھے ہم بھی سیٹو سنٹو کے اگینٹس تھے امریکہ کی فوجوں کو نکالنے کے لیے پاکستان میں جدوہد کرتے تھے لیکن یہ جو ٹرن تھا یہ ہندوستان کے لیفٹ نے اور پاکستان میں بھی کسی تحت تک دیکھا کہ جو انٹی امریکن ہے وہ لیفٹ ہے اچھا یہ ایک اتنی شیلو انیلیسز ہے ماحول کی کہ یہ انہی آیت اللہ خمینی کے تھو کئی ہزار اس کے بعد لیفٹسٹ مر گئے مجاہدین خلق کے لوگ مرے پارٹی کے تھے یعنی بیس تیس ہزار آدمی کو انہوں نے مار دیا لیکن وہ بھی پاکستان اور انڈیا کے لیفٹ کو گوارہ تھا ان کا یہ تھا کہ جو ہمیں آسانی سے اب کام کرنا پڑے گا کہ جو جو امریکہ کے اگنسٹ ہے وہ لیفٹسٹ ہے یہ جو مولوی کلاس تھی اس کو پتا تھا کہ یہ یہ جو نئی ڈیولپنٹ ہوئی ہے چاہے وہ انڈیا میں سی پی آئے کے لوگ تھے یا پاکستان میں جو یہاں ٹورانٹو میں بھی اپنے آپ کو بڑے کیوٹ ہو کے سی پی پی لکھتے ہیں یعنی کومنیس پارٹی اور پاکستان یہاں موجود ہیں آپ جانتے بھی انہوں کو وہ محبت میں پڑ گئے خمینی کہ یہ انٹی امپیریلسٹ ہے وہاں کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ بھئی وہ تو آیا ہے فرانس کے جہاز سے اگر وہ نہیں آتا تو شاہ کا تختہ تو الٹ گیا تھا اور روس اس وقت جس پوزیشن پہ تھا انہوں نے کہا کہ ڈائریکشن موسکو سے یہ کومنیس پارٹی کو آیا کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے آج اس کا آپ کو ہشر نظر آئے گا کہ لیفٹ میں کوئی شخص فرنمنٹل سوسائٹی کو چینج نہیں کرنا جاتا وہ اسی میں خوش ہے کہ ٹرمپ مر گیا اس کو یہ ہی ہوتا ہے کہ جیسے انڈیا میں فارمرز کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان میں کسان مزدور اتحاد زنداباد کے نعرے لگ رہے ہیں ان کو آئیڈیا نہیں کہ یہ کسان ہے ہی نہیں وہاں کھیتی باری جو زمین پہ کام کر رہا ہے وہ تو بیہار کا آدمی ہے جو بے گھر ہو کے وہاں سے پنجاب کے زمین اونر کلاس جو ہے چھوٹا ہو بڑا ہو کام تو وہ کر رہا ہے کس نے اٹھا کے جو جے جوان جے کسان ٹائپ کا مادر انڈیا ٹائپ کا کسان تو کی تو بات نہیں ہو رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو جن کا بیچ کا آہ وہ دلال پناہ جسے کہتے ہیں ان کو جو تھا وہ ختم ہو رہا کہ اب فارمر اپنی زمین کا جو پیدائی پیداوار ہے وہ ہیس فری ٹو سیل ویرہ بر ہی وانٹس ٹو اس پہ اتراز لوگ کریں گے نہیں آپ ادھر ہی کریں جہاں بیچ میں دلال فری میں کمارا ہو وہ میڈل مین جسے کہتے ہیں آرتھیا کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ورڈ میں ہے اور اس میں ہندو دشمنی ایک بہت بڑا حصہ ہے اب تو خیر ہریانہ کے جو نوردن ایڈیا کے ہندو مبیس پہ ملے ہوئے ہیں لیکن پرائمیرلی ایڈیز ایٹریٹ آف آہ نریندر موڈی بچیز بینگ ٹران گیون اکلر کہ یہ بہت بڑا بولشوک ریولوشن آ رہا ہے وہاں پہ اس کا تعلق کوئی بولشوک ریولوشن سے نہیں اس کا تعلق کوئی ورکر پیزنٹ پوروپنٹ سے نہیں ہے اس کا تعلق بہت ہی چھوٹی سی ایک کلاس ہے جس نے ہر ایک کو یہ لگایا کہ تمہاری روزی روٹی ختم ہو جائے گی اگر یہ قانون پاس ہوتے ہیں آپ کسی سے پوچھیں دے کون سے تین قانون ہیں کیا آپ بحث کس بات کی that they don't know تو یہ جو انڈیا کے اندر آپ سوچئے کہ جب ایک پورن سٹار آ جائے یہ بچی جو گریٹا اس کو چکر میں لگا دیا کوئی singer آ رہی ہے کو performer آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ look at what is happening in india اور وہ صرف ایک ہی language use کر رہے ہیں ایک ہی وہ link لگا رہے ہیں cnn کی خبر کا فیکس سے mistake ہوگی نا کہ اس نے tweet کرتے ہوئے وہ original document جو یہ کہہ رہا تھا کہ جینوری کی دو تاریخ کو تیہ ہو گیا کہ جینوری کی 26 کو کیا ہوگا آپ اندازہ لگائیے جب گریٹا تھمبر کے پاس یہ پرچہ ہے اور وہ tweet کرتی ہے بعد میں وہ tweet correct کر کے وہ document ہٹ جاتا ہے اس document میں تو سارے links تھے اور پھر کہاں میاں خلیفہ آ رہے بھائیہ یہ ہے کہ تو خلیفہ بچا تھا جو acceptable تھا دنیا میں وہ میاں خلیفہ وہ پورن سٹار جو ہے وہ ہندوستان کی بات کر رہی ہے اور وہ اس کو دیکھئے وہ کون ہے ریحانہ کہاں بات ڈالس کے اندازہ سنگر آ گئی وہاں انڈیا نے فری میں ویکسین بھیجیں بابی ڈالس انہوں نے کہا اچھا تھانکی ویری مچ ہماری سنگر آپ کی ایزی تیزی کرے گی اور ایک پاکستانی آ کے وہ سنگر کے ساتھ پتہ نہیں فوٹو کھچا رہے اور یہ سب سو ایٹ ٹیلز یوں کہ دو چیزیں کہ ایک تو ہندوستان تیار نہیں ہے انٹرنیشنلی اپنے آپ کو ڈفینڈ کرنے کے لیے بڑا سگر آپ ویک ویکٹ پر ان کا پر فارمنس ہے دوسرا یہ کہ آپ کا cousins system to communicate x2 has changed and you don't know the republic of india doesn't know how to take care of this propaganda سارا کھیل آپ بتایئے انٹرنیٹ پہ ہو رہا ہے ٹویٹر کے اوپر ہو رہا ہے فیس بک پہ ہو رہا ہے ان کی کمپنیاں کون ہیں جو کنٹرول کریں وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کو بین کر سکتی ہیں تو ایک مشکل کام نہیں ہے کہ کس کو کس کے اوپر کرنا ہے انڈیا سے ڈر ہے یہ بڑی کمپنیوں کو جو امریکہ کی وہ ہیں کہ یہ آخری ڈیموکرسی ہے ایریا کے اندر جو ان کے کہنے پہ نہیں کرے گی جو جس نے کوویڈ نائنٹین کے اندر جو یہ ہوپ کر رہے تھے کہ تبہ ہی میں پھیل جائے ہندوستان ڈوب جائے وہ نہیں ہوا انہوں نے ویکسین بھی بنا لی انہوں نے وائل کنٹری جو ڈونیٹ کر رہا ہے یہ کھل رہی ہے بات وہ ہی ملٹی نیشنل کوپریشن ان کے اونرز نے اتنا پروپیگینڈا کہ آپ دیکھیں ایمیزون کہ ایمیزون کے اندر نے کہا اب میں ریٹائر ہو رہا ہوں اری کیوں چھوٹ بول رہا ہوں you're not retiring you're from ceo you're becoming some managing director or something لیکن دنیا میں آپ کسی پوچھے بولے وہ تو retire ہو گئے ایمیزون کئی billion hundreds of billion ڈالر لے کے وہ ریٹائر ہو گئے نہیں بھائی کھیل تو ابھی شروع ہوا تو اسی لیے لیفٹ کو بجائے اس کے کہ وہ انجلز کی فیملی سٹیٹ اور اوریجن اور ویلتھ اور یہ سب پڑھیں وہ دوسرے چکر میں لگے ہوئے کہ گریٹا کیا کہہ رہی اور خریفہ کیا کہہ رہی یہ نعبت آگئی کہ پونسٹراز سے ریٹرشپ ملتی ہے اب لیفٹ کو لانت ہے پوری مومنٹ کی کہ جہاں آپ کے ساتھ کی گریٹا جیسی ملینئر بچی جو کشتی کے اندر دنیا بھر میں سوار کر رہی ہے جو دو تین ملین کی ہے کہ میں جہاز میں گئی تو وہاں پولیوشن ہو جائے گا آرے بی بی ماف کرو ہمیں کن چکروں میں ڈال دیا ایک دن بھوکا رہنا پڑ جائے تمہیں تو لالے پڑ جائیں گے یہ کسی کو آئیڈیا نہیں جو بین ایشو ہے کہ دنیا میں آج بھی قربت ہے آج بھی لوگ ایسے ہیں جن کو کوویڈ ڈائنٹین کا پتہ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ہو کے مر کے ختم ہو گئے لوگوں کبھی تک یہ نہیں پتہ چلا کہ کوویڈ ڈائنٹین آیا ہے اخبار ویسی ڈوبتے جا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آپ دو ٹورنٹو کے دو تین میجر پیپر سے فرنٹ پیج بلینک چاپا کیونکہ پڑھنے کی عادت نہیں رہی کسی کی کوئی بھی پروپاگینڈا کر لے اب بتا دے وہ اس پہ چل نکلتے میاں خریفہ صحیح ہو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا نائنٹین سکسٹیز یا سیونٹیز میں جب ہم جیلوں میں گئے ہیں اور ڈکٹیٹرز کے جنگ لڑی کہ یہ ہشر ہوگا کہ سب سے ڈفر سٹوپیڈ لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ آکے کچھ تھوڑی سی بات کر دیں گے اور دنیا امپریس ہو جائے گی کیا رہے گرہ ڈا نے بول دیا ارے بھائی کہ میٹرک ویٹرک پہلے کر لو کئی سے سٹوڈنٹ کی ایکٹیوٹی کر لو کو پولیٹکل پارٹی جوائن کر لو ہو کچھ تو پتا ہو تمہارا آگے پیچھے ہے کون ٹوڈے لیفٹ ڈزنٹ ایونی پولیٹکل دیجسٹ آب تو بی آگینسٹ فیشنگ آف دیس فیشنگ آف دیٹ گراس بکرا پیڑی بنا دی ہے اس کے اندر وہ خوش ہیں اور آپ کے ٹرانٹو میں آپ کو پتا ہے کتنے آپ کے لیفٹ کے لوگ ہیں جو یقین نہیں آتا ہوں کیا باتیں کرتے ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ہماری سیویلائزیشن کی دشمن کون ہیں اور کون بچا رہا ہے اور کون اگینسٹ ہے وہ ابھی بھی اس انہی اسلامیسٹ فورسز کے ساتھ ہے کہ ٹورانٹو میں آپ بھی جانتے ہیں وہ سارے کمیونسٹ اور اب میں بھی جانتا ہوں they are for supporting the jihadi element that wants to destroy western civilization تو بھائی ادھر کیوں آئیں پھر چلے جاؤں ہوں سر آپ نے بڑی اہم بات کی کہ وہ جو ایک شروع میں کانوٹیشن تھا فیشنی انٹی ایمپیریلزم کا وہ انٹائی امریکہ تھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر بہت بڑی تعداد یہ سو کارڈ لیفٹیوں کی جو انفیکٹ رائٹ کے لوگ ہیں کارپوریشنی ہیں وہ انٹائی امریکہ ہیں خود امریکہ کے اندر بہت بڑی تعداد انٹائی ہے it is the easiest form of looking enlightened کہ میں میں نے اتنا کچھ سمجھ لیا ہے مجھے پتا ہے کہ امریکہ کہ کسی کا گورا ہونا جو ہے it is a crime یعنی آج وہ Canada ہو یا United States ہو آپ دیکھئے کہ ہر کوئی وہ ایسے چلتا ہے کہ کہیں کو اسے racist نہ کہہ دے ملٹی کلٹریزم کی یہ حد ہو گئی ہے کہ ایک شخص صرف اتنی بات کرے کہ بھائی ہماری party کے اندر extremist ہیں اسے ایک گھنٹے میں ایک پرائی منسٹر ڈائریک فون کر کے expel کر دے this is where we ہاں کہ left کیا ایک handsome prime minister ہے جی brand name ہے انہیں ریسیسٹ ہو وہ black face ہو وہ کچھ بھی کر لے وہ غلط کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اتنا اتنا handsome آدمی اور اور وہ مطلب liberal party کا ہے بتائیے تو ختم ہوگی بات that's it بھائی اور کچھ خلستانیوں نے ٹھیکہ لے لیا انہوں نے house of commons میں جگہ بنا لی ایک مسلم caucus بن گئی اور دونوں ملکے واہ واہ you can do anything اس ملک کے اندر بتائیے کہ ویکسین نہیں ہے کینیڈا کا left اس بات کو برداشت کر رہا ہے کہ ویکسین جو developing world کے لئے fund ہے اس میں سے کینیڈا مال کاٹ رہا ہے یہاں پہ بھی سارا خلستانیوں کے ہاتھ میں opposition بھی ہے وہ بھی ہے جہاں ہی ہر party میں بیٹھے ہوئے سر آج ہی prime minister کینیڈا سے press conference میں پوچھا گیا بھی آپ کے پاس ویکسین نہیں ہے یورکین یونین سے ویکسین نہیں آ رہی تو انڈیا سے ویکسین آلیڈی برازیل اور بہت سارے ملکوں کو جا رہی ہے تو انڈیا سے ہی مقوال ہے وہ بات ہی goal کر گئے انہوں نے dodge ہی کر رہی دیا question ہی کریں گے وہ تو وہ انہوں نے کہا اگر میں ایک سیکنڈ پہلے جب میت سنگھ سے پوچھ لوں کیا کہہ رہا ہے وہ ہاں اپنی party گندر بھی لوگ ہیں ان سے ان ان سے پوچھ لیں organization سے اجازت لوں اور جماعت اسلامی سے کہ کیا کہنا چاہیے آپ کے یہاں کینیڈا میں policy جو ہے بغیر wetting کے ان groups کے نہیں ہو سکتی آپ کے میر جو ہیں وہ مولمیوں کے غلام ہیں یہی چکر چل رہا ہے کہ ویکسین حلال ہے یہ حرام ہے جی تو سر اس ساری situation میں یہ جو اب لڑکیاں بول رہی ہیں جن کو کچھ نہیں پتا جیسے کہتے ہیں کک نہیں پتا ان کو کسی بھی چیز کا اس کے لیے ایک expression ہے اب یہ لڑکیاں جو ہیں یہ ان کے کوئی ایک سو ایک ملین فالورز ہیں تو ظاہر ہے یہ ایک ٹویٹ دیں گی تو ان کی بڑی شہرت ہوگی نمبر ایک ٹویٹ دینے کے بھی سن رہے ہیں allegedly پیسے ملیں گے یہ جو میاں خلیفہ ہے ہے بلکہ لڑکی whatever whoever ٹھیک ہے اس کو اس کو شہرت کیسے مل سکتے دی پوری دنیا آپ اس کو جانتی ہے پیسے بھی مل رہے ہیں اور شہرت بھی ہو رہی ہے تو یہ جو کھیل تماشا ہے یہ چلتا رہے گا سر شہرت is not important ینوں نے کیا ہے کہ ہم ذہین بھی بھوتے ہیں ہاں ہم کام تو وہی کر رہے ہیں اس کے اندر لوگ ہم کو وہ دیکھتی ہے چھوٹی نگاہ سے دیکھتی ہے کہ لیکن ان سے کوئی یہ نہیں پوچھتا تھا آکے کہ پلیز ریحانہ tell me what why is the earth warming up یا میہ خلیفہ سے بیٹھ کے کہ یہ ڈالر کی value level پہ کیوں ہیں ان کو پیسے بھی مل کے انہی کا فائدہ ہو کے left کا essence دکھا دیا کہ تم اب اس قابل ہو کہ تمہاری جگہ ہمیں میہ خلیفہ اور ریحانہ اور وہ گریٹا بتائیں اس وقت دنیا میں جو labor party ہے یا social democrats ہیں جرمنی میں یا گریس کی leftist parties ہیں یا جو سیریہ میں یا ایجپ میں جو یہ اب سب ختم ہاں وہ بچے رہے جینورن لوگ ہوتے تھے اپنے اپنے سنگر اور ڈانسر لیاؤ اور وہ بتائیں گے تمہیں کیا ہے اور وہ وہ نچاہ کے دکھا دیں ٹھیک ہے جیسے فارمر پروٹیس وہاں پہ ہو رہے ہیں جب شروع ہوئے تھے تو بچے رہے انو سینٹ فارمرز وہاں پہنچے تھے پھر ان کے لیڈروں نے ان کو ہائی جیک کیا پھر یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ وہاں تماشا لگ گیا تو اب اس کو ہم ایکسپلائٹ کریں دیکھے نا کینیڈا یہ پرائم منسٹر نے نہیں کہا دیا کہ پروٹیس میں بہت ناراض ہوں اس بات پہ ہاں اس نے اچھا چھبیس کو کیا ہوا اس نے کہا چھبیس کو کیا ہوتا ہاں چھبیس میں تلواریں نکال کے ٹریکٹرز کا استعمال کیا گیا ٹو اٹیک پولیس ہی ہیڈ نو کلو اس نے کہا یہ میرے سیلیویس میں نہیں ہیں بلکہ وہ الٹا کہہ رہے ہیں ان کے سپوکس پرسن کے ان فیکٹ وہ تو ان کا حق تھا جو وہ کر رہے تھے تو پولیس کا کریک ڈاؤن ہوا ہے یہ یہاں کا میڈیا میں بتا رہا ہے اس حد تک صرف یہ سوٹیں آ جاری ہے میڈیا کیا بتائے گا ایک تو ٹچ نہیں کوئی کرتا فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کیا اہم ہے کیا نہیں ہے آپ اٹھا لیجے جو مین پرچہ ہے ہمارے شہر کا وہ کیا اس کے اندر پورا پورا پیج ہوتا ہے ان لوگوں کی تعریف کا جو انتہائی نقم میں آپ کے ایڈیٹوریل پیج پہ چھپاوے ہوتے بڑے بڑے کالم جو 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 ویسٹ کو دل سے ہیٹ کرتے ہیں ان کو سب سے زیادہ پرومننس ملتی ہے آپ کے لیبرل لیفٹ میڈیم پھر آپ کیا کریں گا آپ کو خودکشی کر رہے تو کوئی رکھ سکتا ہے سر وہ میاں خلیفہ ہمارے پنجاب میں کہا کرتے تھے سکولوں میں جو سب سے نلائک ہوتا تھا وہ کہتے تھے یار وہ تو خلیفہ ہے ٹھیک تو یعنی وہ جسے بالکل کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا تھا جو ایک ہی کلاس میں آٹھ دس سال گزارتا تھا تم سب کہتے کہ یہ خلیفہ ہے فیل ہونے والا اب یہ جو خلیفہ ہیں اب یہ اس طرح کے جو خلیفہ ہیں صرف پیسے لے کے ایک ٹویڈ کر دینے سے وہ دنیا میں دانشور بن جاتی ہے لیکن تاہر جی آپ بتائیے کہ کیا انڈیا کا ریاکشن کو سمجھنے والا ہے کہ کوئی ریاکشن ہی نہ ہو یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے بھی تو فیل کھلی چھوڑی ہوئی ہے کہ ایک دیکھئے پاکستان کے جو آئیس آئی کے لوگ دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے ہیں انٹی انڈیا پروپاگنڈا چلا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اور جواب میں آپ کچھ بھی نہ کہیں یہ آپ ہم تو پھر بھی پاکستان میں پیدا ہوئے لوگ ہیں ہمیں دیکھتا ہے کہ فراڈ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے لیکن ایک کیا آپ اس کو بھولا پر کہیں گے یا کیا کہ there is no defence coming up دنیا میں کے خبر ہی نہیں کہ انڈیا جو ہے وہ ایفریکہ کے کتنے کنٹریز کے اندر وہ دے رہا ہے فری میں یہ ویکسین جی اور اپنے نیبرز کو بھی ہاں اور وہاں نہیں پھیلی جو جس کہاں سے انمار اور برما کے تھو پھر انڈیا کے انڈیا کھڑا ہو رہا ہے یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک from اچینیز پرسیکٹیو ایک بازو اس کا وہاں پہنچ گیا ہے اریبین سی میں پاکستان کے تھو اور دوسرا بازو برما سے جا کے بے ہو بنگول میں اور دونوں طرف سے گھرا ہوا ہے اپنے انڈین اوشن کے روٹس کو اور سب کو اور انڈیا it seems as if nothing has happened. لیکن ابھی ایک بات ضرور ہے کہ بہت سارے بھارت کی طرف سے بھی جو سیلیبرٹیز ہیں اور جو بڑے ریزنیبل ہیں not like یہ شیلو اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح یہ میرے خریفہ نون گورنمنٹل سائٹ پہ people are speaking right right. وہ لوگ اپنے ان کو retired ہیں یا position پہ نہیں ہیں وہ تو بات کر رہے ہیں چاہے آپ mr. سبرمنیم کی بات سمجھ لیں even governor آپ نے جو کیرلا کے ہیں وہ بہت ہی یہ سنجے ڈکسٹ کو آپ دیکھیں یہ سب لوگ ایک بات کر رہے ہیں سمجھ آنے والی لیکن جو ہسٹیریہ بنایا ہے پروفیشنل انٹی انٹی ہندوی میں کہوں گا اور مجھے یہ ہندوتوا بھی نہیں ہے یہ بیسکلی وہ پڑھ لکھی انڈین انٹیلیجنشی آیا جو کہتی کہ ہم ہندو کیوں ہیں as if ہندو is a four letter word وہ شرمندہ اس بات پہ کہ وہ ہندو ہیں آرے بھائی تمہارا نام ہندو تو رکھا بھی کسی اور نے ایڈز نے weسکلیشان مہنز بانچے اسٹیریہ بانچے آپ مہنز ہو میکنہین امریکن سی ایو کو پتہ نہیں دس میجر کوپریشن کے سی ایو انڈین اوریڈن کے ہیں کبھی ان کے موہ سے انڈیا کی کوئی پوازیٹیو چیز نہیں نکلی ہوتی ہے جہاں سے وہ آئے ہیں جہاں سے ان کا لنک ہے آپ کی وائس پریزنٹ کو دیکھ لی جائے آج تک اس نے اپنے آپ کو کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ انڈین ہے یا مندر جاتی تھی مانٹریال میں اس نے اپنے آپ کو بلیک بنایا پتا چلا اوٹ ٹیکنگ سیرمینے میں اپنا باپ جو بلیک تھا اس تک کو نہیں بلایا اور اس نے بھی بڑا سخت سٹیٹمنٹ باپ نے دیا تھا ہاں ڈاٹا اس کو کہ کیا ہم کو یوز کر رہی ہے تم اتنا بڑا فروڈ ہو جائے اور اس میں انڈین کمیونٹی کو بہت بڑا حصہ وہ اڈلی کیا کھا لی اس نے ایک دفعہ سب پلٹ گئے ایچ ون بی ویزہ کے لیے this is not how you fight an international battle آپ کو میں کسی کو سمجھا رہا تھا کہ تقریباً چار سو پاکستانی یہ capital hill پہ ہی درودہ نوکریاں کر رہے ہیں and they are influencing policy اور آپ کے جو the indians are the most prosperous and financially strongest group in the united states today as a community direct outcome اس کا there is nothing output آپ بتائیے the international battle of ideas یہاں چین ایک جگہ کھڑا ہے اور دوسری جگہ امریکہ ہے اور اس کے ساتھ india direct راستے میں ہے they don't care at all مطلب میں صاحب بات کر رہا ہوں یہ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے ان کو کھڑے ہو کے آواز اٹھانا چاہیے narrative کو counter کرنا چاہیے اچھا صرف جو ہم بھارت میں دیکھتے ہیں کہ prime minister نینڈرہ موڈی political personality ہے ایک important politician ہے ہیں ابھی prime minister اور بھی لگتا ہے کہ کوئی کئی سالوں تک رہیں گے اگر وہ مطلب دو ایک collection کے بعد چلے بھی جاتے ہیں خود سے ہار بھی جاتے ہیں تو یہ بات تو تیہ ہے کہ prime minister نینڈرہ موڈی نے جس طرح farmers protesters کو deal کیا وہ بہت ہی polite طریقے سے deal کیا پارلیمنٹ میں بحث چل رہی ہے ان کے لیے وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ میں ایک phone call پر away ہوں آپ بات ڈنگ سے تو کریں اتنے pressure اتنے propaganda insurrection attack on democracy attack on constitution کے باوجود وہ he is so accommodative لیکن ان کے خلاف یہاں پہ ہم امریکہ میں کینڈا میں یورپ میں اور بھارت کے اندر بھی جو ان کے خلاف ہیں وہ یوں impression دیتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی ڈریکولا ہے یہ کیا سینریو ہے وہ میرے حساب سے میں سمتا ہوں کہ لوگوں کی frustration ہے کہ موڈی جی کی نیف پولیس کو یا کسی federal intervention سے ایک دوبارہ 1984 ان کا پورا plan تھا کہ اتنا پروک کرو کہ پولیس گولی چلا دے وہ نہیں چلی بجائے کہ کوئی اور مرتا وہ پولیس والے تین سو انجر ہو گئے آپ نے تو ویڈیو ساری دیکھی ہوگی یہ patience یہ بہت ہی مشکل سے آتی ہے سمجھ کے بعد آتی ورنہ کہیں پہ بھی آدمی کی اپنی ego involved ہو اور کہ publicly اتنا زلط کا سامنے ہو وہ تو اب تک گولی چل چکی ہوتی وہاں سڑکیں رکی ہوئی ہیں آپ دیکھیں پہلے بھی جب وہ ڈلی کے دوسری سائیڈ پہ نویڈا سائیڈ پہ جب سی اے سی کے پروٹس میں کھانے بٹ رہے تھے اور کیمپ لگے ہوئے تھے اور دادی بریانی بانٹ رہی تھیں اس وقت بھی آدھے گھنٹے کا سفر میں وہاں تھا اس وقت انجرہ میں آدھے گھنٹے کا سفر دو دو تین تین گھنٹے کا ہو گیا عام شہری کا کسی ایک بندے نے گاڑی سے نکل کے پروٹسٹر سے بات نہیں کی کہ ہٹو یہاں سے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کراچی لاہور میں کیسے دنگے ہو جاتے ہیں یا ابھی آج ہی امریکہ میں شبلنگ کے اوپر تین لوگ مر گئے یہ سنو ہٹ آنے کے جگڑے میں وہاں آپ دیکھیں کہ سب پچھ ہونے کے بعد اس کے بعد پھر رائٹس ہوئے کہ وہ پروک نہیں ہو رہے اب اس وقت جو دوسری دکھی بات ہے کہ کانگریس پارٹی اتنی اس کی تاریخ ہے اس میں لیڈرشپ نہیں ہے آپ نے ایک آنٹی اور اس کے بچوں کے حوالے جیسے کچھ آئیداد ہوتی ہے ویسے بیٹھایا اب لیڈرشپ کی کمی نہیں ہے چاہشی طرور ٹائپ کے لوگ ہیں کپٹین ارلندر ٹائپ کے لوگ ہیں جو کانگریس کو لیڈ کر سکنے انڈ بکم اوائیبل پارٹی ٹو ہیو آلٹرنیٹیو بوائیس ایس 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 وائی ڈیموکریسی ایس 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 وائی بی جہاں بھی ون پارٹی رود ہوا وہاں تباہی مر جاتی ہے اب اتنے نکم میں ہو جائیں کہ ریجنل پارٹیز ہو لیکن نیشنل پارٹی کوئی نہیں ہے جو ریپلیس کرنے کے لیے اس قابل بھی ہو کہ کہ اگلے الیکشن میں آپ ان کو ووٹ دیجئے یہ پرائیم منسٹر بنیجے کون دے گا ووٹ یہ ہمارے بھائی بہن ہیں کانگریس کو چلا رہے ہیں anybody would be surprised but if there was a viable leadership then you could کہ بھائی یہ کانگریس کے ہی ہیں آپ کے پنجاب کے جو پریمیر ہیں respectable man he should lead it اور دونوں پنجاب اور کارلا کے اندر کانگریس کی حکومتے ہیں they are doing better than others and as good as can be لیکن nobody of congress کی یہ سوچے کہ کہاں سے شروع ہوئی اور انڈ وہاں ہوئی جہاں جائداد بنا دی کسی نے کہ بس یہ اس خاندان سے باہر نہیں نکلے گا تو you cannot it is a great disservice to india اور میں تو سمجھتا ہوں کہ modi ji has shown exemplary patience اس معاملے میں یہ کہیں آپ نے amerika میں دیکھ لیا پچیس ازار فوج آگئی واشنٹن ڈی سی میں وائر کھڑے کر دیا بند کر دیا شہر سے سب کو نکال دیا یہ کیا نہیں کر سکتے ہاں مطبع واقعی ان کی جو patience ہے وہ انتہا کا ہے چونکہ ان کے لیے مشکل یہ ہے کہ وہ اچھا بھی کر رہے ہیں تو بھی ان برے بن رہے ہیں تو وہ ذرا سا بھی اگر crackdown کریں گے تو ان کے لیے بہت برا ہوگا مطبع propaganda ان کے خلاف جو دلال ہیں بیچ کے جن ان کی ایک چھوڑی آمدنی پہ اثر پڑے گا کسان کی ازادی ہوگی وہ تو بیٹھے میں اس چکر میں کی گولی چل جا تاکہ ہم کہیں کہ یہ دیکھی ہم نے تو کہا تھا نارندر موڈی is a fascist جی پروپاگینڈا چل رہا تو جب سے وہ شروع ہیں ان پہ بیزہ بند کر آیا ہے کیا کچھ نہیں کیا effectively and very patiently آپ بتائیے کہ how the middle east changed and became pro india اور پاکستانی کو انہوں نے کہا نکلو یہاں سے کیونکہ everybody knows کہ such a جھوٹکی لڑائی میں everything comes out in front of everyone ایک میں نے ایک کسی اپنے ایک talk کے اندر i reproduced the video of a woman who explained this whole thing چاہتا ہوں آپ بھی اس کو دیکھ کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ چکر کیا ہے وہ سڑک پہ عورت explain کر رہی ہے and she exposes them completely کہ یہ بھائی ریکٹ ان کا ہے جن کا پیسہ بند ہو جائے گا ہمارے دوست بھی ہیں جو وہاں farmer ہیں ان سے بھی میں نے بات کی کہ سچ میں بتاؤ اس نے کہا water table اتنا گر گیا اس فارم میں یہ چاول کا اور یہوں کی اس میں کہ جو پانچ foot پہ پہلے پانی نکل آتا تھا پندرہ foot پہ نہیں نکل رہا تو water table اتنا چلا جائے کہ یہ سارے انوارمنٹلے جیسی گریٹا بھی ہیں اور یہ سب ان کو پتا ہے کہ یہ سب ہو رہا وہاں پہ کہ if the water table sinks to a certain level آپ کا future agriculture جو ہے bread basket جو ہے پنجاب ہریانہ that stands very serious threat environmental threat اور بتائی وہ environmentalist جو ہیں وہ support کر رہی ہیں quote unquote farmers ان کو تو خیر خود بھی کچھ پتا نہیں کسی چیز کا اور جو اس طرح کی ٹویٹ آتی ہیں ان کے بارے میں تو وہ پکا ہے ہمیں پتا ہے کہ ان کی پی آر فرمیں یہ کام کرتی ہیں ان کے اپنے کاروباری مفادات ہیں بڑے بڑے جو so called left gear of corporation دنیا کو چلاتی ہیں سر دیکھئے بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نیندہ موڈی کا بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے patience کے ساتھ ہر چیز کو deal کر رہے ہیں ان کے لیے ابھی بھی challenges ہیں پوری دنیا میں جیسے ان کی مخالفت جو ہے وہ بڑی بڑی corporationیں کر رہی ہیں لیکن اس کے باوجود عرب ورلڈ ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی یورپین یونین کے بہت سارے جو countries ہیں وہ ان کی جو sincere efforts ہیں ان کو سمجھتے ہیں امریکن بھی سمجھتے ہیں میرا خیال ہے ٹرم کی رجیم کے جو لوگ تھے یہ والی جو آئی ہے جو بھی رجیم آئی ہے یہ تو خیر وہی اوبامہ کی رجیم ہے یہ دیکھتے ہیں آگے کیسے چلتی ہے تو پرائم منسٹر نیندرہ موڈی ان تمام تر مشکل مراحل سے گزرتے ہوئے آگے ان کا جرنی آپ کو کیسے نظر آتا ہے ایک جگہ جہاں وہ رہ گئے وہ آہ پیچھے وہ انڈیا کو انڈیا کی جو سکلچر اور سیولائزیشن ہے اس کو پریزنٹ اور اس کے لیے جو ایڈوانٹیج ہے وہ اس کو ہاتھ میں نہیں لے پائیں فور ایگزامپل جتنا سکلچر آپ کو انڈیا میں ملے گا کہ پہاڑ کاٹ کے مندر بن گئے ہیں کیا کیا نہیں ہے وہاں پہ آپ نے آگ تک اس کو اس کی ایگزیبیشن جو ہے آہ ویسٹ کے اندر نہیں ہوئی یا آپ آہ ایک الجزیرہ ٹائپ کا ٹیلیویجن نیٹ ورک تک نہیں بنا سکتا ہے یہ مشکل کام میں اگر قطر کر سکتا ہے تو انڈیا بھی کر سکتا ہے اور اس وقت الجزیرہ is one of the most credible نیٹ ورک کیونکہ وہ قطر کا نام بھی نہیں لیتے اور وہ کافی پراپاگینڈا چلاتے ہیں اور انٹائی انڈیا تو بہت نہیں نہیں دیکھیں عام ویور کو خبریں چلی کے بارے میں یا مل ڈائیوز کے بارے میں یا آہ الاسکا میں کیا ہو گیا ہے وہاں کوئی ڈوب مرا یا نہیں دنیا کے ہر کونے سے آپ کو خبر صرف وال جزیرہ میں مل جائے اس وقت ٹھیک بات ہے بی بی سی بھی وہ جاتا ہے ڈسکشن کے اندر جی جی کہ what do you think about this ایک تو یہ مسئبت بڑی آگئی کہ نیوز کے بجائے کومنٹیٹرز جی سارا سار سارا سی این این کا حال آپ کے سامنے اپنین دے رہے ہیں جیسے ہم اپنین دے رہے ہیں ہم خبریں اس وقت نہیں دے رہے ہیں ہاں خبریں جب چلیں گے ساری خبریں ہوں گی دو پیج ہوتے تھے کومنٹری کے ایک اخبار کے اندر آف ایٹ پیج کہتے تھے آج اخبار مر رہے ہیں کیونکہ آج ریکوٹر آتے کے ساتھ ہی کومنٹیٹر بن جاتا اور لمبے لمبے آپ کو بہاشن دیتا ہے ہمارے یہاں ایڈونٹ نو آپ آپ کا لاہور میں صاحبت تھی آپ کے کہ جب تک آج میں درس سال تک ریکوٹر نہیں کی ہو اس کو اجازت نہیں تھی بائی لائن کی ٹھیک کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہتے ہیں ایسا ہی کہتے ہیں اب تو سو فیصد گیرنٹیڈ ہے بائی لائن ہر ایک کی اور چھوٹتے پہلے لکھنا جو ہوتا ہے وہ کومنٹری ہوتی ہے چاہے ریپورٹنگ آپ کو جنرلزم آتی ہو نہیں آتی ہو آپ نے پڑا ہو نہیں پڑا ہو ایڈون بکیم جنرلیس ٹائٹ یہ پروفیشن ہی نہیں رہا تو جب پروفیشن کے سٹینڈرڈز ہی میں ہیں تو پروفیشن مرے گا تو خالی پیج فرنٹ پیج بلینک چھپیں گے نا ٹرانٹر سٹار کے کہ یہ کیا ہو گیا کوئی پڑی نہیں رہا اسے تو اس میں انڈیا کو اگر آپ دیکھیں تو they have left a big gap untouched کہ نہ انڈین کلچر نہ اس کی ہسٹری نہ اس کے مہنجوداروں سے connection وہ لے کے دنیا بھر میں there should be exhibitions about it جہاں جیسے ٹورانٹو میں college of arts کیا کہتے ہیں اسے کریں نا ایک condition establish کریں جو انڈین سکلپچر کا award ہو امریکہ میں کریں لندن میں کریں یورپ میں ہر جگہ کریں انڈیا کہاں آپ بتائیے unintentional جو main thrust ہے third world country میں وہ بولیوڑ ہو گیا نائیجیریہ اور سومالیہ دونوں جگہ لوگ انڈین گانے گا رہے ہوتے ہیں اس پاکستان میں دیکھ لیں جدھر بھی جائیں براد کپور زندہ بات کریں اتنا powerful آپ کے پاس base source کو آپ exploit نہ کر پائیں that means آپ نے اس میں invest نہیں کیا ٹھیک کہتے ہیں آپ تو نہیں کہ چین کی فلموں پہ لوگ ناچ رہے ہوں never پتہ ہی نہیں کو کہ چین کی فلم چین کی فلموں پہ تو چین ہی نہیں ناچ تھے سر لیکن آپ کہیں چلے جائیں میں نے نائیجیریہ کو دیکھا پنجابی بولتے ہوئے یوگینڈا کے اندر بہت آئی یہ پوری community ادھی امین کو نکالنا پڑا ہی ہاں وہ ساری گجراتی گانے گا رہے ہوتے تھے تو ساؤت ایفریکہ دیکھیں یہ ہر جگہ جو ہے گاندھی جیسا image ہونا آپ کے پاس کہ اس سے لوگ دشمنی کرنے لگ جائیں اور statues کا گرا رہے ہیں کینیڈا میں اور جنیڈا سٹیٹس میں تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ آپ کے ٹویٹر ڈوسٹر پہ لوگ کہیں this is very good چاہے آپ کچھ بھی سمجھتے ہو اپنا کو یہ یہ this is very counter productive ٹھیک کہتے ہیں کئی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ انڈین ڈیاسپورا کو پاکستان بھیجھ کے ٹریننگ کرانی پڑے گی وہ تو ہر اپنی جگہ مجھکل بات ہے effectively promote your civilization yes کہ ہمیں کوئی بتائے نہیں کہ کیا کرنا ہم نے تمہیں بتایا چیس کیسے کیلتے ہیں نمبر ہم نے ایجاد کی ہیں یہ بھاشن کسی اور کو دے نا جن کے پاس نہ سیاہی تھی نہ کاغذ تھا نہ کلم تھا نہ گھاس تھی نہ گائے تھا کچھ بھی نہیں تھا رائٹ ان کو آپ سکھائی جا کے ہم کو کہاں سے آگے پٹی پڑھانے لگ گئے ہم تو چندر گپتہ موریا سے لے کے لارڈ بدھا پیدا کر دیا ہم نے نانک گرو نانک کو پیدا کیا ہم نے جین مذہب سکھ مذہب ہندو سب بیٹے ہوئے ہیں اور ہم کو پھر آگے آپ سمجھا رہے ہیں کہ civilization کیا ہوتی وہ نیریٹیو ہی تو نہیں دے پا رہے ہیں ہمارے جو بھارتی خاص بھار یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پہ دے دیں فری میں ون ڈالر ا دے پہ خدا کر دیں گے ان کا نیریٹیو ہم ٹھیک کر دیں گے آپ کو تو وہاں پیدا بھی نہیں ہوئے we are we are more aggressively pushing as to the greatness of the indian civilization than indians yes absolutely absolutely گصہ آتا ہے i have to distraind myself کہ ایسی کیا بات ہے کہ آپ لوگ گھر بیٹھے ہوئے ہیں ایک ملین آپ کا آدمی بیٹھا وقت کچھ بھی نہیں کر رہا لیکن بھارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر نینڈرہ موڈی کی تمام تر مخالفت جو باہر سے یہ کر رہے ہیں external میڈیا کر رہا ہے وہاں پہ بھارتیوں کی ایک بہت بڑی تعداد اتنے شدید پراپاگینڈے کے باوجود وہ پرائم منسٹر نینڈرہ موڈی کو اس لیے سپورٹ نہیں کر رہے کہ وہ پرائم منسٹر نینڈرہ موڈی کو پسند کرتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہے وہ اس لیے پہ سپورٹ کرتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی دل کی آواز جو ہے نا ایک ہی شخص آگے لے کے جا رہا ہے اس کا نام ہے نینڈرہ موڈی اور یہی میرا خیال ہے کہ بھارت کی کامیابی کا راز ہے پرائم منسٹر نینڈرہ موڈی کی کامیابی کا راز شاید اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بھارت کی کامیابی کا نراز ہے راز یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد اس وقت بھارت کی سیویلائزیشن کی ریوائیول کو پسند کر رہے ہیں بلکل صحیح ہے کیونکہ آج تک یہ تھا کہ ہندو جو تھا وہ ہندوستان میں ہی شرمندہ ہوتا تھا اس بات کے کہ ارے دیکھئے ہم نے خام خام مغلوں کی بخالفت کی نہ مرٹھوں کو کوئی گریڈٹ دیتا تھا نہ چولا ڈائنسٹی کی کوئی بات کرتا تھا نہ کوئی ان مسلمانوں کی بات کرتا تھا جو پہلے آئے ہندوستان میں جو جن کو میں مانسون مسلمز کہتا ہوں جو آپ کے ملابار اور کرمنڈل کوسٹ کے تاجر یمن سے جو آتے تھے ان سب کو بھول بھولا کے یہ اردو کا جو آپ کا کلچرل امپیریلزم ہے یہ تھوپا گیا ہندوستان پر اور جو آپ ابھی بھی دیکھ لیجئے کہ تھوڑی سی اردو بولنے پر لوگ کیسے توجہ دینے لگ جاتے ہیں کہ وہاں صاحب کیا بات کرے گا ریکھتا ریکھتا ارے آپ جتنی مشکل ورڈ ڈال دیں گے اتنے زیادہ آپ اخل مند ہوں گے دنیا میں ہر لینگویج کا کام ہے to maximize its reach by making everyone understand it یہ واحد زبان ہے جو کہتی ہے نہیں ہم اتنے جواب ٹیڑھے کر دیں گے کہ نورمل آدمی کو جو سمجھ میں آنا ہے وہ شرم سے کہہ دے اور پنجابی تو ویسے ہی انفیورٹی کامپلیکس کا مریض ہے وہ پاکستان میں بیٹھے اردو بولنے کی کوشش کرتا ہو اس قضاء بہر ڈھنگی اور اردو بولتا ہے کہ واہا کہنے کی تو نوبت ہی نہیں آتی but you know what I mean کہ انڈیاں doesn't have to be ashamed of anything and yet they have been docile کہ کی نا محمد بن قاسم سے لے کے مارنا پیٹنا قتل عام یہاں تک کے اب کیا بتاؤں کہ سندھ میں وہ مسلمان جو ہندو سے مسلمان ہوئے تھے ان کو جزیہ پہ کرنا پڑتا تھا اور جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم عرب ہمارے باپ ہیں ماں چاہے ہماری کہیں کی بھی ہو وہ جزیہ سے بج جاتے تھے سو یہ میں ایٹھ سنچری سیوٹھ ایٹھ سنچری کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد گیارویں سنچری میں تو وہ آگئے آپ کے محمود اور انہوں نے جو تباہی مچائی ہے کہ ملتان پہ اور کہاں کہاں یہاں لورٹ کرشنا کی جو ہے جنم بھونین ماتھورا جی سب آپ کے سامنے اس وقت بنارس میں کاشی کے اندر ایک مندر کے پیچھے ایک مسجد بنی بھی ہے اور وہ مسجد چل رہی ہے اور وہ انہوں نے ایسے تو نہیں چلے گا نا حساب کتاب میں ساورکر نے چھوٹی سی کتاب کیا لگ دی ہندوتوہ پہ نہ کسی نے پڑھی نہ بولا اس کے اگنسٹ اس کی جو مین کتاب غدر کی ہسٹری جو پوری ہے نائنٹی ایٹین ایٹی سیوٹی سیون کی وہ تک بھی نہیں بڑت ہیٹرید اگنسٹ هاہ ہے وہ ہیٹر کے پہلے سارے سارے مینیسٹرز آپ کے پہلے سارے انڈیا کے اندر اور وہ مسلمان ویٹو پہور والے تھی آج تک آپ کے حالی گھر میں جنات صاحب کی تسویر لگی بھی ہو آج انڈیا جس دن جنات صاحب کی تسویر حالی گھر سے اترے گی اس دن مجھے یقین ہوگا کہ اپنی سیلف ریسپیکٹ انڈینز کی ریسٹور ہوئی ہٹلر کی تصویر پولینڈ اور اسرائیل میں نہیں چل سکتی اور یہاں وہ شخص جس نے ہندوستان کے بازو کاٹ دیئے اس کی تصویر آپ کی ایک میجر یونیورسٹی میں لگی گی اور کوئی ہٹا نہیں سکتا اسے آخر میں سر جہاں سے انہیں بات چیز شروع کی تھی اسی پر ہی ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں آج کی بات چیز یہ بتائیے کہ یہ جو ایکٹریس اور سو کالڈ سیلیبرٹی جن کو کک نہیں پتا ہوتا کسی چیز کا بھی اور ان کو شایر یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے ٹویٹر ایکاؤنٹ سے ٹویٹ بھی گئی ہے ان کی پی آر کمپنیاں کرتی رہتی ہیں تو کیا پورے بھارت کا نیریٹیو ان چھوکریوں کے ہاتھوں میں جو بالکل ہی مطلب جو بچیاں سمیدار ہوتی ہیں ان کی تو میں حزت کرتا ہوں جو بچیاں جن کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کا ٹویٹر ایکاؤنٹ کیسے چل رہا ہے ان کی کیا مطلب کریں انٹریکچولی ریسپیکٹ وہ تو بالکل ممکن نہیں ہے تو یہی ہائی جیک کیے رکھیں گے جس لیٹ دیم جس لاف ایٹ دیم اس کو کومیڈی میں بنائیں اس پہ کوئی چھوٹی فلم بنا دیں ڈے ڈے ڈی انلائٹنڈ ویمن آف ڈے ورلڈ سیویلائزڈ انڈیا اس ٹائپ کا کچھ ہونا چاہیے اب یہ ہمیں پٹی پڑھانے آئے ہیں کہ ہندوستان میں تحکومت کیسے چلنی چاہیے یہ اتنی بیزت ہی تو نہیں کرے کم از کم ریانہ کا یہ ہو کہ اس پہ کوئی توجہ ہی نہ دے لوگوں نے سنا نہیں ہیں لوگوں نے گانے نہیں ہوتے ہیں ریکارڈ میں تصویریں ماشاءاللہ بڑی آلہ آلہ قسم کی آہی ہیں مارکٹ میں وہ دیکھیں انجوائی کریں اور آگے جائیں آخر میں یہ بتائیے کہ بالکل آخر میں کہ یہ فارمرز پورٹیس اپنے منطقی انجام تک لوجیکل لیول پہ کہاں تک جائیں گے میں سبتا ہوں کہ اتنی بیکنگ ہے ان کو انٹرنیشنلی انویسمنٹ اتنا پیسہ باہر سے آیا ہے کیونکہ یہ ایسے چل نہیں سکتا تو یہ کھچے گا لیکن یہ گیم پیشنس کی ہو گئی ہے کیونکہ سب کے سامنے آ گیا ہے کہ ان کے جو مین اس وقت پولٹیشن جو بات کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا مین کا نام ذہن میں نہیں آ رہا یہ انہی نے انہی نے آج سے دس بیس سال پہلے کہا تھا کہ یہ ہونا چاہیے اگر یہ قانون قوانین نہیں آئے if the laws cannot be brought then say goodbye to the prosperity of the indian farmer یہ نہیں ہوں سکتا کہ بھاک کی country free market پہ چل رہا ہو اور ایک سیکٹر ایک کونے کے اندر وہ وہ سوشلسٹ سیسٹم نہ وہ بھی نام نہا جس میں profiteering is built into it کہ بھائی تو پیسہ کھا لے چک چک مات کرنا بھائی تو پر میٹ بیٹھ دو لائسنس بیٹھ دو وہ ختم ہوا اب یہ it will run its course but let it blow out of steam اس میں reaction جس دن ہوا کہ by force کچھ کرنا پڑا تو وہ تو جو بیٹھے ہوئے ہیں جادوگر جو چرا رہے ہیں سارا سسٹم ان کے ہاتھ میں آ جائے گی بازی the only recourse is patience اور یہ کوئی سائنس تو نہیں کہ ہم predict کر سکیں ڈائٹ پھر wisdom کی بات ہے کہ چک کر کے آگے بڑھتے رہیں یہ دیکھیں کہ پاکستان کا اس میں role کیسے آپ ختم کر سکتے ہیں تو we are in a very bad mix کہ پاکستان ایک سائٹ پہ چین دوسری سائٹ پہ اور ہندوستان بیٹ میں بیٹھا ہوا as a democracy which means کہ ہر ایک کو اجازت ہے اب کیا نمین سکوئر کی دیکھ لیجئے protest وہ ایک بچہ ٹینک کے سامنے آیا تھا اس کے بعد کیا ہوا تو ڈیموکرسی اور ڈکٹیٹرشپ میں یہی فرق بتا ہے اور most پاکستانی's do not have an idea of what is democracy. Thank you very much sir. بہت شکریہ وقت دینے کا. بات چیز سن رہے تھے جناب تارک فتح صاحب کی. تارک فتح جی نے بڑی کھل کے صورتحال بیان کی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی patients کا معاملہ اس پر جو farmers کے protest ہیں اور اس پر آپ بھی نظریں رکھے ہوئے ہیں ہم بھی نظر رکھے ہوئے ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ہمارا ڈائیسپورا بھارتی ڈائیسپورا امریکہ Canada Europe Australia میں بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے narrative کو کس طرح set کرتا ہے یہ ہے کرنے والا کام یہ کام کرنا چاہیے یہی پیغام تارک فتح صاحب نے دیا ہے اور یہی میری suggestion ہے آج کا بلا تکلف تیزیہ تاہر گورا کے ساتھ اور تارک فتح جی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ آخر میں میں ایک اور پیغام ضرور آپ کو دوں گا کہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہمارے یوٹیوب پر ایک طرح کی شیڈو بیننگ بھی چل رہی ہے جو اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہمارا یہ پیغام آگے پہنچے تو آپ ویوڈز ہمارے جو شوز ہیں اپنے سرکلز میں لنکس بیجے تاکہ شیڈو بیننگ کرنے والوں کو ڈککت کا سامنا کرنا پڑے بہت بہت شکریہ بلا تکلف دیکھنے کا ساتھ سکرائب تاک ٹی وی یوٹیوب چینل ڈکرس ڈکیشن 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 ڈکیشن